حضرتِ حرم بن حیان تابعی ہیں فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرتِ عویسے کرنی ان کی دعا کے برکت سے اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا اور جب میں نے یہ سنا کہ حضرت مولا علی جیسے لوگ حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو جھپا دے کے بھیجا گیا ہے اور غزور نے بھیج کے کہا ہے کہ اب ایسے کہنا میری امت کے لئے دعا کرے تو فرماتے ہیں میرے سینے میں لاؤ لگ گئی کہ میں حضرت عویس کرنی سے ملی میری طبیعت لگ گئی میرا شوق آ گیا کہ میں خاجہ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں میں نکل پڑا اللہ کے بندے کے لئے نکلا کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت عویس کرنی کو بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہیں ہاں گندمی رنگ والے ہاں جن کے چیرے پر کچھ برس کے داغ ہیں وہ جن کا چیرہ اور وجود بڑا روپ والا وہ عویس کرنی کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے ہیں وہ آئے تھے پر چلے گئے وہ کسی نے کہا تھا نا عویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا صفے تو سب بچی ہیں تو عشق والیوں میں بیٹھ جا فرماتے ہیں میں وہ صفے تلاش کرتا ڈھونڈتا نہ ملے مجھے بلاخر میں عراق پہنچ گیا نہر فرات کے کنارے ساری دنیا سے علیہ دا ہوکے وضو کر رہے گئے کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں میں نے جا کہا السلام علیکم تو حضرت عبیس کرنی چیرہ اٹھا کرنے لگے والیکم السلام حرم بن حیان تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں فرمانے لگے عارف تو روحی مر روحی کا میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دیں تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا میں نہیں پسند کرتا اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دی ہے نا اس پہ راضی ہو جا اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تکلیف میں رہے گا فرماتے ہیں میں نے پھر کہا میرے لئے دعا کر دے تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دیں تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا میں کوشش کروں گا تجھے دعاوں میں یاد رکھوں تو بھی کوشش کرنا مجھے دعا میں یاد رکھنا فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے نا وہ رستہ بدل گئے اور گلی کا کھونا وہ جب مڑے تو پھر میں ڈھونڈتا رہا دوبارہ زندگی بھر ملے نہیں لیکن میرا پیار سچا تھا وہ مجھے ویسے تو نے ملے پر خواب میں کئی دفعہ مل جاتے ہیں